سب لوگ پوشتان ہو گئے تھے کہ ہانیا کہاں چل گئی ہے ہانیا کہہ رہی تھی شوائد کٹھے اپنے پروف جو کہ آمر لیاکت حسین نے سارے مٹا دیئے اسے لگا کہ ہانیا کی موبائل چھین کر وہ میرا موں بند کروا لے گا لیکن ایم سورٹ اسے ڈاکٹر آمی لیاکت حسین جی آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہانیا بکل ٹھیک ہو چکی ہے آپ نے جتنی نشہ آور میڈیسنز مجھے کھلانے تھی آپ کھلا چکی ہو ٹھیک ہے وہ جو آپ نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے ٹھیک ہے جس میں میں گالیاں دے رہی ہوں وہ اپنے ساتھ میں یہ کیوں نہیں نیچے لکھا کہ یہ میر ڈرائیور نے جو بتمیزی ریپ کیا تھا اس کی وضع سے ہانیا نے یہ بولا ہے وہ جو میر ڈرائیور نشہ دیتا تھا جا کر ڈرگز کوکین جوس میں ملا کر تو یہ اس کا اثر تھا آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے تھے نا اپنے اوڈیونس کو اور یہ کھڑی ہوں آپ نے کہا کہ ارسٹ کرو یہ کھڑی ہوں ارسٹ کرو آپ نے کہا کہ آپ اپنی ہار ویڈیو میں رہام خان اور مریم نواز نواز شیف کو کیوں ٹیک کرتی ہو تو میں تو اپنی ہار ویڈیو میں پرائیم نیسٹر صاحب کو بھی ٹیک کرتی ہوں تو آپ کو کیا پرائیم نیسٹر صاحب عمران خان صاحب کی نظر نہیں آئے آپ کا موہ تک کھلا کہ میں بیٹا سیدھا کرنا میں وہاں پر پہنچ کی پریس کلپ کے سامنے جہاں پر اتجاج ہو رہا تھا ہمارے مسلمانوں بھائیوں کے لیے پرستین بھائیوں کے لیے ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا اور میں تمہیں بھول چکی تھی میں نے وہاں پر تکے ان کی آواز بنی اور آپ نے کہا کہ میرے فادر آپ کے پاس ہلپ کے لیے تو اس کی کوئی پکچر آپ نے جو راشن ڈلوایا اس کی کوئی پکچر اور جو آپ نے کہا مجھ پہ سنکین الزام لگایا کہ ہانیا دونوں فرقوں کو لڑائی کروانا چاہتی ہے دونوں کی تو ڈکٹر آمی لیاکت حسین جی آپ یہ مجھے بتائیں کہ نکاح والی رات یہ سب کچھ مجھے سکھایا کس نے آپ کوئی ایک مذہب ہی نہیں ہے دین ایمان ہی نہیں ہے پھر آپ نے کہا کس نے کیا تو افکورس مجھے سکتے ہیں شو بیس سے ہوں زائر سی بات ہے شو بیس کے لوگ مجھے انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کی جو پرسنل انفرمیشن ہوگی جتنے فرنڈز آپ کی ہیں اتنے فرنڈز میری بھی ہیں ٹھیک ہے پہلے جو میں پاگلپن جو میں کر رہی تھی آپ کی ورات سب کو پتا تھا کہ ہانیا سب سمجھ رہی تھی کہ ہانیا پاگل ہو چکی ہے لیکن ہانیا بھی کل ٹھیک ہے الحمدللہ کہتے ہیں کہ ایکٹرز کو ایکٹن کرنی پڑتی ہے تو تمہیں پاگل بنا رہی تھی کہ تمہیں پتا چلے کہ ہانیا سائکو ہی ہے تم سائکو ہی سمجھو اور ہانیا آپ دنیا کے سامنے ایک سار سے تمہیں کہہ رہی تھی ایک سار سے تمہیں کہہ رہی تھی ایک سار سے ابھی تک میں ساتھ ممو پپا نہیں ہے لیکن یہ ہے وہ نکاہ کا چشما دیت گواہ پیجا بھی جاؤ ایس ہے اور گھنرام ٹھیک ہے یہ ہے بچہ سار سے مجھوڑے چیز میں پیشل آئیز نہ کریں اور ایک نے سی نیو بھائی تکھانا چاہے کیا ہاں 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 ہلو ہائی یہ ہے میرے فین اور یہ ہے بچہ 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 دیکھیں اس نے کتنا بڑا بالم کی ہے اسلام کی توہین خود سکھا کرتے ہیں اسلام کی توہین خود سکھا کرتے ہیں جب آپ اللہ کو معانتے ہیں اللہ کا سور کا ہم معانتے ہیں تو کافر کونے ہیں کافر کو آپ ہو میں نے اس بندے کو یہاں سین پر ہیلو بچوں بچے سب میرے فینز آ چکے ہیں اور ہانیا کے ساتھ بھی ایک سپنا نا چاہتے ہیں ہانیا اس لائے وہ لوگ اس سائب پر مو گئے ہانیا جا رہی ہے ہانیا جا رہی ہے سو بعد میں میں دیتی ہوں جواب کو میں آ رہی ہے بائی بائی آپ کی ہر قویسٹن کے اپ کو جواب مل گیا ہے میں تو چیف جسلس باب سے بھی اپیل کرتی ہوں آپ نے کہا کہ میں نے دیپٹی کمیشن سے اپیل کی ہے ٹھیک ہے تو ہانیا نے بھی اپیل کی ہے منافق تو آپ ہو یہ کھڑی ہو رہا سکرمانے کروا دو میراب کہا تم نے ہانیا کا پیچ ایک کیا بن چک ہے تم نے آج میرا تم نے آج میرا پیچ پاسورٹ چینج کیا ٹھیک ہے جو بندہ سچا ہوتا ہے جب میں ایکس پیس ٹی وی کی تھی وہاں پہ تم بولتے ہیں وہاں پہ جب میں نے کہا میں اپنے کپڑے اتاروں گی اوپر سے تم نے کیا بولا ہمارے ٹیم پوری میرے پاس آئی نہیں آئی کھانا پلوچ کنونی کیامراز لگے ہوتے ہیں پوری پوری انویسٹکیشن ہوگی اور ڈی آئینے جی بکل ڈی آئینے ہوگا آئیں اچھے بنتے ہیں سچے بنتے ڈی آئینے کروائیں بھول جاتے ہیں کہ بچہ جن کا ہے آپ نے پوچھا کہ شادری کا سٹائے چین کو اس نے بولا ٹوزن ٹونٹی ون اور اس کے بعد آئے اس کے بعد بچہ کیسے آگیا تو یہ تو آپ مردوں سے پوچھنا چاہیے کتنی جلدی آپ بچہ لانے کی سائے کیوں کرتے ہیں احتیاط کرتے ہیں تو بچہ نہ آتا ٹھیک ہے اب باقی میں میرے انٹرویوز میں تم دیکھیں آپ نے فیس بک پر میری پیدا اور پاپا کو گالیاں دیتی ہیں ماما اور پاپا میں اس لئے وہ میں اپنے ہوش آباز میں نہیں تھی اور تم نے وہ یوز کیا ٹھیک ہے اب میں ماما اور پاپا کو ابھی تک لگتا کہ انہیں پتا ہے کہ میں تمہیں نکاح میں ہوں تو ان کو اس بات کا بلیب ہے کہ تم لینے آوگا جو تم نے جھوٹا دلاسہ دیا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا حانیہ کے موپ بند نہیں آپ کروا سکتے ہیں حانیہ بولے گی کیونکہ حد کے لئے بول ہے ٹھیک ہے اور آپ مذہب کی بات کرتے ہیں آپ خود کونسا کبھی آپ سنی ہوتے ہو کبھی آپ شیعہ ہوتے ہو مجھے آپ لیکچر دے رہے ہوتے ہو اللہ حافظ